آگے بڑے رباک کو بتائیں کہ باکستان میں کم عمر جرائیورز سڑک حادثات کی شرعہ میں اضافے کا باعث بن رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ بچوں کو کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں احتیاط افسوس سے بہتر بزرگوں سے سنا بھی ہے اور کئی مقامات پر یہ سائن بورڈ پڑا بھی ہے لیکن کچھ لوگ اپنوں کی خواہش کے سامنے اس حدایت کو پسے پشت ڈال دیتے جو نہ صرف ان کے پیاروں بلکہ کئی زنگیوں کے لیے بھی خطرہ بن جاتی ہے ملکی قانون کے مطابق ڈرائونگ کی مقرر عمر 18 سال ہے لیکن ملک بر میں نوجوانوں کی اس کی خلاف ورزیوں اس کا مرتب دیکھا گیا سلامباد میں گزشتہ ایک ماہ کے دوران کم عمر بچوں کی ڈرائونگ کے خلاف 871 چلان اور 18 لاکھ سے زیج جرمانہ ہوا 551 موٹر سیکلوں اور 34 گاڑیوں تھانوں میں بند ہوئیں رالپنڈے میں گزشتہ 17 روز میں 344 چلان کیے گئے شہری نوجوانوں کو بریال ذمہ قرار دیتے ہوئے والدین کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں والدین کی غلطی ہے کیونکہ والدین ہی انہیں بائیت لے کر دیتے ہیں اپنی جان کا بھی خطرہ ہے اور آگے کی جان کا بھی خطرہ ہے والدین ذمہ دار ہے جو بائیت لے کے دیتے ہیں پولیس کا کام ہے کہ ان کے بائیت ضبط کریں اور والدین سے لکھائیں کسی بھی نا خوشگوار واقع سے بچنے کے لیے شہری بچوں کی خواہشات کو قانون پر ترجیح نہ دینے کا مشورہ دے رہے ہیں کچھ بچے تو ایسے ہیں کہ ان کے پاس آئی ڈی کارڈ وغیرہ بھی نہیں ہوتے تو چھالان کرنے میں وہ ان کو ایشو ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ پھر کیش میں پیرنٹس کو انوال کیا جائے رافٹ ڈرائیونگ کرتے ہیں روڈ کے درمیان میں چل رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک بچہ بیٹھا ہوتا ہے کم عمر ہوتے ہیں اور دو دو تین تین اور ہائی سپیڈ پر چل رہے ہوتے ہیں سولیات اور میسر وسائل کا استعمال سب کا حق ہے لیکن قانون کی پازداری سب پر لازم ہے فہد بشیر آج نیوز اسلام آباد سکھر میں بھی کم عمر بچوں میں موٹسیکل چلانے کے رجحان میں اضافہ ہو رہا ہے مزید چانتے آج اس کے نمائندے جمیل مغل سے جمیل بتائیے گا سکھر میں بھی کم سن بچے موٹسیکل چلانے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے والدیں انہیں موٹسیکل دے دیتے ہیں وہ بزاروں میں موٹسیکلیں بھگا دے پیٹھتے ہیں اور کاروں کے کاروں میں ہم نے کئی کاریں بھی دیکھیں ہیں جو بچے چھوٹے بچے کم سن چلا رہے ہوتے ہیں یہ بہت خطرنا کمل ہے یہاں کے لوگ جو ہیں بہت خوفزدہ ہوتے ہیں ان بچوں سے موٹسیکلیں مار دیتے ہیں جو بچےوں کی موٹسیکلیں ہوتی ہیں وہ بھی گھروں سے لے آتے ہیں آئیے کوئی شہری محلوم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے محلوم کرتے ہیں میں یہی دیکھتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چار سے پانچ بچے پیچھے بیٹھے ہیں اور سویٹ میں موٹسیکل چلا رہے ہیں نہ انہیں یہ پتہ ہے کس طریقے سے چلا رہی ہیں ماں باپ سوئے ہیں گھروں پر بچے چابیے لے کے نکل جاتے ہیں نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا ماں باپ توجہ نہیں دیتے ہیں ماں باپ اپنی جان چھوڑاتے ہیں کہ جائیں بچے جائیں سبجی لے ہیں سودا لے ہیں تو بچے جو ہے یہاں پہ سرکوں پر نظر آتے ہیں اور رودانہ کا معمول ایکسیڈن ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ بھی خاموش تماشہی بنی بیٹھی ہے پشاور میں بھی کم عمر موٹسیکل ریورز کی بھرمار ہے ٹریفک پولیس نے روہ سال پانچ سو والدین سے کم عمر بچوں کو موٹسیکل نہ دینے کی تحدیری گیرنٹیلی ہے اس کے باوجود بھی کم عمری میں موٹسیکل چلانے والوں کی تعداد کم نہیں ہوئی عظم رحمان کی رپورٹ دیکھتے ہیں پشاور میں کم عمر موٹسیکل سواروں کی تعداد بڑھنے لگی کم عمر لڑکوں کے پاس ڈرائیونگ لائسنس تو دور کی بات شناختی کارٹ تک نہیں ہوتا آج نیوز کے نمائندے نے جب کم عمر ڈرائیوروں سے موٹسیکل نہ چلانے کو کہا دونوں جوان صفائیہ دیتے رہے اکثر تو بحث بھی کرنے لگے سپی ایڈکوارٹر شازیہ شاہد کے مطابق ٹریفک پولیس نے روان سال پانچ سو والدین کو بلا کر سٹامپ پر تحریری طور پر گارانٹی لی کہ وہ اپنے اٹھارہ سال سے کم عمر بچوں کو موٹسیکل نہیں دیں گے شازیہ شاہد کے مطابق انہی کم عمر ڈرائیوروں کے باعث آج ساتھ رونما ہوتے ہیں جو انڈر ایج بچے ہیں سکول جاتے ہوئے دو دو بچے تین تین بچے چھوٹے چھوٹے جو ہے موٹسیکل پر بیٹھے ہوتے ہیں والدین کو نظر آنے چاہیے اور ان پر نظر رکھنے چاہیے میں نے خود کتنے بچوں کو پکڑ کے پھر ان کے والدین سے میں نے خود فون پر بات کیے تو ہمیں تو بڑا وہ کرتے ہیں کہ ہم بس ٹیک آئندہ بالکل نہیں ہوگا ٹریفک پولیس نوجوانوں میں ٹریفک قوانین کی آگائی کے لیے وقتاں فوقتاں آگائی مہم بھی چلاتی رہتی ہے لیکن پھر بھی پشاور کی سڑکوں پر یہ ننے ڈرائیور اپنے کرتب دکھانے سے باز نہیں آتے کیمرمین مونیب گل کے ساتھ عظم ریمان آج نیوز پشاور